موسیقی بولیے صدگرو دیو کی جائے وندنیت سندھ سماج آپ لوگوں کے بیچ کچھ دیر تھوڑی سی ویچار پرستو تھے صدگرو کبیر کاج 622 جائنتی ہے اگر صدگرو کبیر اس دھرہ دھام پر اگر ہوتے تو آج 622 سال کے ہو چکے ہوتے صدگرو کبیر کا ویکتتو بہت ہی نیرالہ اور بہت ہی انوکھا ہے صدگرو کبیر کبھی کسی بات پر چپک کر کے نہیں کہتے ہیں وہ کبھی کسی چیز کا پکشپات نہیں کرتے ہیں ہمیشہ کسی بھی کسی بھی کسوٹی پر کسنے پر سچ لگے تو اتار لو انہوں نے کبھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس لئے مان لو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس پستک میں اس گرنت میں لکھا ہے اس لئے مان لو نہیں یہ بات سچ ہے تو مانو اگر سچ نہیں لگتی ہے تو چھوڑ دو صدگرو کبیر کا جیون اسی پر آدھاری تھے وہ ہمیشہ نسپکچ ہو کر بات کرتے ہیں صدگرو کبیر بہت ہی نیرالے سنتھ تھے انہوں نے ہمیں ایک جیون کو جینے کا ایک نیا آیام دیا ہے ایک نیا طریقہ دیا ہے ہمیشہ اپنے جیون کو خوشنما بنا کر کے جینے کا اوسر دیا ہے ہمیں بس ان کے مارگ کو سمجھ کر کے اس سہج مارگ کو سمجھ کر کے سہج ہو کر جیون جینے کی اوسرکتہ ہے ان کے جیسا سہج ان کے بتائیں مارگ پر جو سہج ہو کر چل لے گا وہ ہمیشہ سکھ پوروک جیون جی سکتا ہے جورت ہے کہ ہم سہج ہو کر جینا سیکھیں ہمیشہ ہم جٹیل مارگ ہی چونتے ہیں ہمارے من میں یہ ویچار آتا ہے کہ ادھی ہم جو کٹھن ڈگر ہے کٹھن مارگ ہے اس پر چلیں گے تو اچھا ہوگا ایسی بات نہیں ہے سدگر کبیر نے سہج مارگ بتایا ہے سہج سادھنا بتائی ہے جیسے ابھی ہم سب سن رہے تھے بدھ کے بارے میں انہوں نے بھی سہج کو اپنایا پہلے انہوں نے بہت تپسیا کیا کٹھن تپسیا کیا جب پتا چلا کہ اس کٹھن تپسیا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو وہ بھی سہج مارگ پر آ گئے ویسے ہی سدگر کبیر ہمیشہ سہج کی بات کرتے ہیں سنتوں سہج سمادھی بھلی ہے سنتوں ہے گروجنوں ہے گیانیوں یہ جیون سہج مارگ کا ہے یہاں آپ سہج ہو کر کے جیون جیئے سہج ہو کر کے اپنا جیون یاپن کریں اور اس سہج کو لے کر کے ہی ہم اپنے جیون کو سرکچھت کر سکتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جیون کو سہج بنائیں اور اپنے جیون کو خوشنما بنائیں تب ہی ہم سب کا جیون کلانکاری ہو سکتا ہے بس میں اتنا ہی کہہ کر اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں بھولیے سدگرودے ورکی جائے بھولا گے بھولا گے بھولا گے موسیقی